بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے رشتوں کو نبانا آج ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے ہم سارے کام تو کر لیتے ہیں مگر اپنے رشتوں سے بڑے دور رہتے ہیں اپنے دوستوں کو دور کر دیتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ زندگی کا ایک وقت پیسہ کمانے میں اپنے دیگر کام مشاغل کرنے میں اتنا گزار دیتے ہیں کہ جب ہمیں آرام کا وقت ملنا چاہیے اس وقت ہمارے پاس پیسہ تو ہوتا ہے مگر رشتے نہیں ہوتے اس وقت ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے دنیا کی تمام آسائشیں ہوتی ہیں مگر رشتے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری طرف ہیں کہ وہ رشتے اتنے نباتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اتنا سپینڈ کرتے ہیں وہ دیگر معاملات میں اتنے لگے رہتے ہیں کہ ان کی اپنی پروفیشنل زندگی متاثر ہو جاتی ہے دین ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ ہمیں میانہ روی رکھنی ہے اپنے رشتے بھی نبانے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے والدین کو اپنے بچوں کو سب کو وقت دینا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل زندگی کو ہی وقت دینا ہے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا آج وہ لوگ روتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا آج پھر وہ اپنے بچوں کے لیے تعویز لینے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بچہ اتنا بگڑ گیا ہے دیکھیں ہمارا بچہ وہ جوئے کے اڈے پہ جا رہا ہے وہ فنہ جگہ وہ ڈاسنگ پارٹی میں جا رہا ہے وہ ناج گانا کر رہا ہے وہ کتنی کتنی برائیوں میں علوث ہے دیکھیں یہ ہو گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو بچپن میں ٹائم نہیں دیا اور جس بچے کو آپ نے بچپن میں ٹائم نہیں دیا وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہوگا کبھی بھی آپ کا نہیں ہوگا ایک میرا ایک ساتھی تھا وہ باہر ملک جا رہا تھا میں نے اس کو بارہا منع کیا کہ آپ نہیں جائیں آپ نہیں جائیں آپ اگر باہر فز گئے کوئی معاملہ ہو گیا آپ کو یہی اتنی اچھی نوکری ہے آپ ادھر ہی رہیں ادھر ہی کمائیں آپ اگر کم پیسہ کمارے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں اس کے ساتھ بینیفٹ کتنے ہیں بینیفٹ کیا ہیں آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں آپ کو دلاسہ دینے والے ہیں آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے کوئی اچھی بری ہو جاتی ہے سب لوگ آپ کے پاس ہیں آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں آپ کو ان کی تربیت کرنے کا موقع ملے گا مگر ان کے ذہن میں میری یہ بات نہیں آئی وہ چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ اس ملک میں گئے ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ایسے حالات ہو گئے کہ ان کا پاسپورٹ ہی ضبط کر لیا گیا آج ان کو گئے میں میرے خال سے دو ڈھائی سال ہو چکے ہیں مگر اب تک وہ اپنے گھر پہ واپس نہیں آئے ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بھی اور ان کے حال پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی بات مان لیتے اللہ کے لیے تھوڑی سی قناعت کرتے تو آج سب کچھ ان کے پاس ہوتا ان کے پاس کچھ نہیں اپنے والدین اور اپنے بچے تو ہوتے اپنے دوست تو ہوتے اگر مال نہیں تھا تو کوئی بات نہیں اتنی چیزیں بھی تو ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبتیں بھی تو دی ہیں تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جب جتنا زیادہ وقت گزرتا رہے گا دوریاں بڑھتی رہیں گی تو اتنا زیادہ نقصان ہوتا رہے گا میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے بیچ میں اپنے اور اپنے والدین کے بیچ میں اپنے اور اپنے بچوں کے بیچ میں کسی کو آنے نہ دیں آپ ہوں اور آپ کے بچے ہوں آپ بچوں سے فرینکلی بات کریں والدین سے کھل کے بات کریں اگر والدین سے کھل کر بات نہیں کر سکیں گے تو پھر کیسے آپ کے رشتے قائم رہیں گے جتنا زیادہ دوری بڑھتی ہے اتنا زیادہ مسائل بڑھتے ہیں جب ایک عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر یعنی جس گھر میں وہ اتنے اٹھارہ سال بیس سال پچیس سال رہی ہے اس کو چھوڑ کر اپنے گھر آئی ہے تو وہ کس کے لیے آئی ہے آپ کے لیے آئی ہے اور آپ نے جب اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو آپ نے بھی اپنے آپ کو بہت ہی محتاط رہ کے گزارنا ہے آپ نے اس رشتے کو نبھانا ہے آپ نے وفا کرنی ہے تو پھر اس نے بھی وفا کرنی ہے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ وفا کریں گے تو بچے بھی آپ کے ساتھ وفا کریں جب آپ والدین کے ساتھ وفا کریں گے تو پھر دیکھیں دین اور دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوانی ہونے دے گا تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے میں اپنے ساتھیوں کو نجوانوں کو سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے رشتوں کو نبھائیں اپنے رشتوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں کوئی دوست آپ کا آ جائے آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں ایک اسپیسیفک وقت ہی دیں مگر ایسا دیں کہ اس کو بھی یاد رہے آپ کو بھی یاد رہے اور آخری جملہ میرا یہ ہے اس کو چاہے آپ لکھ لیں اس کو چاہے آپ اپنی زندگی میں باندھ لیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا وقت گزاریں کہ جب آپ چلے جائیں یا وہ آپ سے مل کے چلا جائے تو وہ دوبارہ تمنا کرے کہ مجھے اس سے بل لائے جب اس طرح آپ ملاقات کریں گے اس طرح خود بھی سیکھتے جائیں دوسروں کو بھی سکھاتے جائیں اپنے آپ کو دن بہ دن گروہ کرتے جائیں علم حاصل کرتے جائیں کتابیں پڑھیں ایسے ملیں کہ جب آپ چلے جائیں یا وہ آپ سے مل کر چلا جائے تو آپ سے دوبارہ ملنے کی خواہش کریں تمنا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اسی انداز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین صل اللہ علیہ وسلم